بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں جی نصیر علیہ السلام اور اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں جی مبادیات فیزیکل ایڈوکیشن صحت و جسمانی تلیم کلاف نہم کی اور آج ہمارے پاس جو اس کا چپٹر ہے وہ جی ایڈ سیکنڈ لاز چپٹر ہے شخصی حفظان صحت تو آئیے جی اس کو کرتے ہیں سٹارٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں میلی کو لائکو شیئر کر دیں تو جی ہمارے پاس اس کا پہلا قویسٹن ہے شخصی حفظان صحت سے کیا مراد ہے شخصی حفظان صحت سے مراد ہے کہ فرد کی صحت کی حفاظت نیز قیام صحت کو بڑھ کرا رکھنے اور بماری سے بچنے کے قواعد کا علم ہے سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس جلد کی صفائی کے دو اصول تحریر کریں جلد کی حفاظت کے لئے دو حفاظتی تدابیر تحریر کیجئے جلد کی حفاظت کے لئے روزانہ گسل کرنا چاہیے تاں کہ جلد کے مسام کھولے رہیں اور میل کچھ ایل میں جراسیم پرورش نہ پاس سکیں نمبر ٹو گسل کے لئے اچھی سابن کا استعمال کیا جائے نمبر ٹھری گسل کے لئے موسم کے لحاظے پانی کا استعمال کیا جائے نمبر ٹو تولیہ اپنا اپنا استعمال کیا جائے اور نمبر ٹو نہانے کے بعد جسم کو اچھی طرح ہشک کیا جائے قویسٹن نمبر ٹھری ہے ہمارے پاس بالوں کی حفاظت کے لئے کوئی سے تین حفاظتی اقدامہ تحریر کیجئے سر کے بالوں کو درست حالت میں رکھنے کے لئے انہیں روزانہ کسی اچھے سابن سے دھویا جائے اس مقصد کے لئے ساف پانی استعمال کیا جائے بالوں میں روزانہ کنگی کی جائے اس سے بالوں کو مناسب اراغ ملتی رہتی ہے بال چھوٹے رکھے جائیں اس طرح انہیں ساف رکھنا بہ آسانی بہ آسانی ہو جاتا ہے اس طرح داری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور یہ مردوں کا زیور ہے داری چہرے کو موسم کی سہتی سے مفعوظ رکھتی ہے داری اور سر کے بالوں میں کنگی کرنے سے درانے ہون تیز ہوتا ہے اور بالوں کو طاقت ملتی ہے سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس دانتوں کی حفاظت کے لئے دو اصول لکھئے پانچ لکھ دیئے میں نے آپ نے دیکھ لینا جتنے کرنے ہوئے رات کو سوتے وقت اور صبح صبح اٹھ کر مسواگیاں برد سے دان صاف کرنے چاہیے کسی دوسرے کا مسواگیاں برد استعمال نہ کیا جائے دانتوں سے گزا چبا چبا کر اور آشتہ آشتہ کھائی جائے دانتوں کی وردش کی گھر سے ہارو امرود سے گھنہ وغیرہ استعمال کیا جائے ترش اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا جائے یہ دی اہم لٹین کی باتیں ہیں بس کو آپ منہیں یاد کر لینا پانچوں ہمارے پاس شورٹ کو ایسن ہے آنکھوں کی حفاظت کے لیے تین تجاویز تحریر کریں بہت زیادہ یا کم روشری میں لکھا پڑا نہ جائے آنکھوں کو گرد و گبار سے مفوض دکھنے کے لیے اور حاصل طور پر موٹسیکل پر سواری کرتے وقت اہنکھ ضرور استعمال کی جائے آنکھوں کو سواب اور تھنڈے پانی سے دونا چاہیے اور لیٹ کر نہ پڑا جائے سوال نمبر چھے ہے ہمارے پاس ناک کی حفاظت کے لیے دو اصول تحریر کریں عام طور پر موہ ہاتھ دوتے وقت یا گسر کرتے وقت ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح ساپ کرنا چاہیے گرد و گبار والی جگہ پر جانے سے پریز گیا جائے ضروری ہوتا ناکھوں کو ڈام بھیا جائے لباس سے کیا مراد ہے لباس کی طریب لکھیں ہر وہ شہر جس سے کی مدد سے انسان اپنا تن ڈام سکتا ہے یا جسم ڈام سکتا ہے اس سے لباس کہلاتی ہے لباس کے تین مقاصل لکھئے مردوں اور عورتوں میں پہچان کے لیے اللہ دا لباس پہننا چاہیے لباس انسانی جسم کو ڈام کر شرم ہویا کو بڑھ قرار رکھتا ہے لباس بدلتے موسموں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے لباس ہر دور کے رہن سین اور وہاں کے معاشرتی محول کی اکاسی کرتا ہے نیز مذہب اور جگرافی ضروریات کو پورا کرتا ہے سوال نمبر نو ہمارے پاس ہے انہی لباس کے تین فواہ تحریر کریں عام طور پر یہ لباس سرد علاقوں میں استعمال ہوتا ہے ہمارے ملک میں یہ لباس زیرہ تر سردیوں میں استعمال ہوتا ہے البتہ بہت زیادہ سرد علاقوں میں یہ سارا سال استعمال ہوتا ہے یہ لباس جسم کی حرکت کو کم سے کم ضائع ہونے دیتا ہے سوٹی لباس کے دو فواہ تحریر کیجئے سوٹی کپر روئی سے تیار ہوتا ہے پاکستان کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے ممالک روئی پیدا کرتے ہیں سوٹی کپڑا بناتے ہیں پاکستان میں سوٹی کپڑے کی سنت بہت ترقی کی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا سوٹی کپڑا دنیا بار میں مشہور ہے اس کے فائد میں یہ ہے کہ کپڑا سستہ اور جازبے پسینہ ہوتا ہے اور عام آدمی ہری سکتا ہے یہ بریق اور موٹا ہوتا ہے اس طرح ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے لباس کا انتہاب کرتے وقت کن باتوں کا حیال رکھنا چاہیے لباس کا انتہاب ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے اس لئے لباس کا انتہاب کرتے وقت بہت سی باتوں کو منزلن سے رکھنا چاہیے مثلا بچوں کے لباس نرم کپڑے اور کھلتے رنگوں کے ہونے چاہیے جبکہ نوجوانوں کے کپڑے بڑے لوگوں کے لباس ہلکے رنگ سوٹی اور جازب قسم کے کپڑے کے ہوں اور جو حرار کم سے کم ضائع ہونے تھے سردیوں میں گھروں لباس پہنا جائے جوتے نوکدار استعمال پانگ اور نوکدار استعمال نہ کیے جائیں اس سے پاؤں کی ہرنیوں پر اثر پڑ سکتا ہے چال بھی حراب ہو سکتی ہے لیلی یہ چپٹر آپ کا ہیٹ پوڑا ہو گیا ہے چپٹر نائن بھی نیکس مارے پاس تیار ہے اس کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کا بیل آئیکن آن کر لیں تاکھو نیکس آپ کو آنے والی اس کی ساری ویڈیوز ملنے اور آپ اچھے سے پیپر تیار کر سکیں اپنی دعا میں آ رکھنا اپنے اور کیا کہتے ہیں اللہ پیس